یسایہ چھبیس باب اس وقت یہودہ کے ملک میں یگیت گیا جائے گا ہمارا ایک محکم شہر ہے جس کی فصیل اور پشتوں کی جگہ وہ نجات ہی کو مقرر کرے گا تم دروازے کھولو تاکہ صادق قوم جو وفادار رہی داخل ہو جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا کیونکہ اس کا توقع تجھ پر ہے ابت تک خداون پر اطماد رکھو کیونکہ خداوند یہوہ عبدی چٹان ہے کیونکہ اس نے بلندی پر بسنے والوں کو نیچے اتارا بلند شہر کو زیر کیا اس نے اسے زیر کر کے خاک میں ملایا وہ پاؤں تلے روندہ جائے گا ہاں مسکینوں کے پاؤں اور محتاجوں کے قدموں سے صادق کی راہ راستی ہے تو جو حق ہے صادق کی رہبری کرتا ہے ہاں تیری عدالت کی راہ میں آئے خداوند ہم تیرے منتظر رہے ہماری جان کا اشتیاق تیرے نام اور تیری یاد کی طرف ہے رات کو میری جان تیری مشتاق ہے ہاں میری روح تیری جستجو میں کوشہ رہے گی کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے بشندے صداقت سیکھتے ہیں ہر چند شریر پر مہربانی کی جائے پر وہ صداقت نہ سیکھے گا راستی کے ملک میں ناراستی کرے گا اور خداوند کی عظمت کو نہ دیکھے گا آئے خداوند تیرا ہاتھ بلند ہے پر وہ نہیں دیکھتے لیکن وہ لوگوں کے لیے تیری غیرت کو دیکھیں گے اور شرم سار ہوں گے بلکہ آگ تیرے دشمنوں کو کھا جائے گی آئے خداوند تو ہی ہم کو سلامتی بخشے گا کیونکہ تو ہی نے ہمارے سب کاموں کو ہمارے لیے انجام دیا ہے آئے خداوند ہمارے خدا تیرے سوا دوسرے حاکموں نے ہم پر حکومت کی ہے لیکن تیری مدد سے ہم صرف تیرا ہی نام لیا کریں گے وہ مر گئے پھر زندہ نہ ہوں گے وہ راہلت کر گئے پھر نہ اٹھیں گے کیونکہ تو نے ان پر نظر کی اور ان کو نابود کیا اور ان کی یاد کو بھی مٹا دیا ہے آئے خداوند تو نے اس قوم کو قصت بخشی ہے تو نے اس قوم کو بھڑایا ہے تو ہی زول جلال ہے تو ہی نے ملک کی حدود کو بھڑا دیا ہے آئے خداوند وہ مسئیبت میں تیرے طالب ہوئے جب تو نے ان کو تعدیب کی تو انہوں نے گریہ اوزاری کی آئے خداوند تیرے حضور میں ہم اس حاملے کی ماند ہیں جس کی ولادت کا وقت نزدیک ہو جو دکھ میں ہے اور اپنے درد سے چلاتی ہے ہم حاملہ ہوئے ہم کو درد زیر لگا پر پیدا کیا ہوا ہوا ہم نے زمین پر آزادی کو قائم نہیں کیا اور نہ دنیا میں بسنے والے ہی پیدا ہوئے تیرے مردے جی اٹھیں گے میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی تم جو خاک میں جا بسے ہو جاگو اور گاؤ کیونکہ تیری اوس اس اوس کی ماند ہے جو نباتات پر پڑتی ہے اور زمین مردوں کو اگل دے گی ہائے میرے لوگو اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو جب تک کہ غزب تل نہ جائے کیونکہ دیکھو خداوند اپنے مقام سے چلا آتا ہے تاکہ زمین کے باشندوں کو ان کی بدکرداری کی سزا دے اور زمین اس خون کو ظاہر کرے گی جو اس میں ہے اور اپنے مقتولوں کو ہرگز نہ چھپائے گی موسیقی